آپ جانتے ہیں اسلام جلال یوکی شکریہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ کو جاگنا ہوگا اور ضرور جاگنا ہوگا عمران خان کو جب دھوکہ دہی الیکشن رگنگ اسٹیبلشمنٹ کی پشت بنائی اور پاکستانی قوم پر ظلم ڈھا کر اس سے حکومت چھینی گئی تو اس وقت یہ سارے چور جو اس وقت موجودہ حکومت میں ہیں سارے عمران خان کو ناہل کراتے رہے تھے عمران خان کے دور میں سپیشلی فیصل آباد میں جہاں ٹیکسٹائل کا اتنا زور تھا کہ تمام ملیں سو فیصد پرڈکشن کرنا ہی تھی اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملوں کے لیے مزدور کم پڑھ گئے تھے عمران خان کے دور میں فیصل آباد میں تقریبا ہر مل میں سو فیصد پرڈکشن جاری تھی اور اس چور حکومت کے آتے ہی اس وقت سو سے زیادہ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کی ملین بند ہو چکی ہے اور لوگ بھوکے مرنے شکر ہو چکی ہے میرے عزیزو آپ کو آپ سمجھتوا آ چکی ہوگی کہ یہ موجودہ حکومت نہ صرف کرپٹ نہ آہل اور بد دیانت بھی ہے سارے کے سارے جو ڈاکھوں اور لوٹے رہے ہیں آپ نے میری اس فوٹو کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ اگر ڈاکٹر امران خان نیازی حکومت میں نہ تھا تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے سیاستدان جو کہ مریض تھے حسطالوں میں پڑے ہوئے تھے ہمارے پاکستان کو چلا رہے تھے اور جو ہی ڈاکٹر امران خان نیازی کو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے نکالا تو یہ تمام مریض حسطالوں سے تندرست ہو کر پاکستان کی حکومت چلانے میں ملہ بس ہو چکے ہیں آپ حیران تو ضرور ہوں گے میرے پاکستانیوں یہ ہمارے سیاستدان نہ صرف چو ڈاکو لوٹیرے دائیما نہ آہل بلکہ یہ بدنیت لوگ بھی ہیں اور ان کا مشن ہے کہ ہمارے اس خوبصورت پاکستان کو تباہ و برباد کر کے دوبارہ لندن بھاگ جائے اس کی وجہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم پچھلے کئی دھائیوں سے ستو بھی کر سوئی ہوئی ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے سوائے ڈاکٹر امران خان نیازی کے پاس میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ زندگی ایک بائی سیکل چنانے کی مانت ہے اس لیے توازن قیم رکھنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا میرے عزیزو ہو سکتا ہے کہ میرے اس ویڈاک کا اثر ہماری سوئی ہوئی قوم پر پڑے جو پچھلے کئی دھائیوں سے ستو پی کر سوئی ہوئی ہے اور میں اللہ کے حضور میں دعا کو ہوں گا شکر الحمدللہ کہوں گا کہ اگر ہماری سوئی ہوئی قوم اب بھی جاگ جائے لیکن قرآن میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مایوس ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے تو میرے پاکستانی بین اور بھائیوں خدا کا واسطہ ہے آپ کو اس خوبصورت پاکستان کی دھرتی میں ماں کا واسطہ ہے کوئی دیر رہے ہوئی اب بھی جاگئے عمران خان باہر نکلے کے لیے آپ کو آواز دے چکا ہے نکلیے باہر یہ کتنے لوگوں کو ماریں گے یہ صرف ایک خوف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پاکستانی قوم کے دل و دماغ بنا رکھا ہے یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اگر آپ سب مل کر باہر نکل آئیں گے تو اس کے ساتھ میرے عزیزوں میرے عزیز حمد روان میں آپ کی دوہوں سے آپ سے جا چاہوں گا عمران خان زندہ باہر پاکستان پائندہ باہر شکریہ